مجھے سننے اور دیکھنے والوں کو سب سے پہلے اسلام علیکم پھر میرے چینل کے کے ہوم گارڈننگ میں آپ سب کو خوش آمدید تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں جو پلانٹ میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں یہ پلانٹ بھی فائکس فیملی سے بلونگ کرتا ہے لیکن یہ انڈور پلانٹ ہے اور اس کا جو نام ہے ربر پلانٹ ہے اور ربر پلانٹ ایک بہت ہی خوبصورت لیفز والا پلانٹ ہے اس ربر پلانٹ کے جو لیفز ہے وہ بہت ہی خوبصورت اور ملائم ہاتھ لگاؤ تو ایسے جیسے بہت ہی ملائم اور بہت ہی خوبصورت مزا دیتے ہیں دیکھنے میں بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں تو اس میں بھی بہت ساری ویرائٹیاں آتی ہیں میرے پاس جو ویرائٹی ہے وہ میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کر رہا ہوں گرین کلر والی یہ ویرائٹی ہے اور میرے پاس ایک پورٹ میں یہ دو ربر پلانٹ لگے ہوئے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں ایک الگ ہے اور ایک یہ الگ ہے یہ دو ربر پلانٹ ہے ایک پورٹ میں ہے اور اس سے زیادہ پلیس کی ضرورت نہیں ہوتی ہے تو آج میں آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کرنے والا ہوں کہ میں اپنے اس ربر پلانٹ کی کیر کس طریقے سے کر رہا ہوں جس کی وجہ سے یہ میرے پاس بہت ہی زبرتس گروت کر رہا ہے اور اس میں آپ یہ دیکھیں نیو لیپس اس کا آیا ہے اور کتنا ہی خوبصورت ہے یہ لیپس اور بہترین گروت ہو رہی ہے اس کی اور آپ یہ دیکھیں اس میں مزید اور بھی لیپس آ رہے پہ یہ اس طریقے سے آتے ہیں پھر بعد میں بڑے ہوتے ہوتے اس طریقے سے بڑے ہو جاتے ہیں اور ایک ایک لیپس کا جو سائز ہے وہ تقریباً 9 سے 10 اچھ بھی چلا جاتا ہے آپ کو پیچھے یہ ایک بڑا لیپس نظر آ رہا ہوگا یہ تقریباً میرے ہاتھ سے بھی بڑا ہے تو تقریباً آپ میرے سمجھے 8 سے 9 اچھ کا یہ لیپس ہے تو بہت ہی easy to گروہ ہے یہ rubber plant تو میں نے اسے 14 اچھ کے پوڑ میں مٹی کے پوڑ میں لگایا ہے اور اس کے لیے میں نے well-dread soil mixture use کیا ہے اور اس rubber plant کو بھی میں normal طریقے سے جس طرح اور پودھوں کو watering کرتا ہوں اسے بھی اسی طریقے سے watering کرتا ہوں یعنی کہ جب soil ایک اچھ چک سک جاتی ہے اس کے بعد ہی میں اس میں watering کرتا ہوں لیکن ایک information میں آپ کو دے دوں کہ rubber plant ایک ایسا ہارڈی plant ہے اگر آپ نے اس میں over watering کر دی کبھی کبھی تب بھی اسے کوئی فرق نہیں پرتا یا کبھی آپ اسے دو تین دن مٹی سکھنے کے بعد بھی پانی دینا بھول گئے تو بھی اسے اتنی جلدی effect نہیں ہوتا تو مطلب یہ بہت ہی ہارڈی plant ہے اور easy to گروہ ہے تو آپ اسے جو ہے تو بہت ہی ہارڈی plant ہے یہ آپ اسے جو ہے normal طریقے سے watering کریں اور اسے اگر آپ خات نہ بیتے تب بھی اس کی گروہ چلتی رہتی ہے لیکن پھر بھی میں اسے جب اپنے دوسرے پیانس کو خات دیتا ہوں تو دو تین مینے میں اس میں بھی ایک مرتبہ میں خات ایڈ کر دیتا ہوں تو جس کی وجہ سے یہ اچھی گروہ کرتا رہتا ہے اگر خات میں اس کو چھ مینے سال میں دودھ تب بھی اس کی گروہ کو کوئی فرق نہیں پرے گا اور بہت ہی خوبصورت ہے یہ پیلان آپ دیکھ لیجئے کس طریقے سے میرے یہ ہوم میں خوبصورتی پھیلا رہا ہے اور بہت ہی زبردست لوگ دے رہا ہے اس کے برابر میں میرے اور بھی پودے ہیں جن کی ویڈیو میں اپنے چینل میں ڈال چکا ہوں تو آپ چاہے تو ان ویڈیو کا بھی جا کر دیکھ سکتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں تو آپ یہ ربر پلانٹ کے انفرمیشن آپ کو کیسی لگی آپ مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا اور میری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کیجئے گا شیئر کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا بٹن ضرور دبائیے گا چلے اللہ حافظ